اسلام علیکم آج کے لیسن میں میں آپ کو ایررز کے بارے میں بتاؤں گا بیسیکلی ایررز دو طرح کیا ہوتے ہیں ایک سائنٹ ایکس ایرر اور ایک لوجیکل ایرر سائنٹ ایکس ایرر کو سمجھانے کے لیے مجھے پہلے آپ کو سائنٹ ایکس کا مطلب بتانا ہوگا کہ سائنٹ ایکس کیا ہے سائنٹ ایکس جو ہے لکھنے کے طریقے کو کہتے ہیں فور ایکسامپل اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پرنٹ ایف کا کیا سائنٹ ایکس ہے تو میرا مطلب ہے کہ پرنٹ ایف کو کیسے لکھتے ہیں اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مین کا کیا سائنٹ ایکس ہے تو میرا مطلب ہے کہ مین کو کیسے لکھتے ہیں تو سائنٹ ایکس لکھنے کے طریقے کو کہتے ہیں سائنٹ ایکس ایرر وہ ایرر ہے جس میں آپ آپ صحیح طرح نہیں لکھتے اپنے کوڈ کو پروگرامنگ رولز کو اوپے نہیں کرتے فرمچامپل اس پرنٹ ایپ میں آپ نے اس کے ڈبل انورٹڈ کاما کو میس کر دیا یا آپ سیمی کالکل میس کرتے ہیں تو یہ ایک سنٹیکس ایرر ہے کیونکہ آپ نے پروگرامنگ رولز کو اوپے نہیں کیا آپ نے اس کوڈ کو صحیح نہیں لکھا اب میں اسے کمپائل کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پروگرام میں ایررز آیا ہے یہ جو ایرر ہے یہ سنٹیکس ایرر ہے اور ایرر نکالنے کو ڈی بگنگ کہتے ہیں جس میں آپ اپنے پروگرام سے ایررز نکالتے ہیں اب میں ڈی بگ کرتا ہوں ڈبل انورٹڈ کاماڈ آتا ہوں اور ایک سیمی کالن اب میں اسے کمپائل کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پروگرام صحیح طرح کمپائل ہوا ہے اور کوئی ایرر بھی نہیں آیا سنٹیکس ایرر لوجیکل ایرر لوجیکل ایرر بیسکلی وہ ایرر ہے جس میں آپ اپنے کوڈنگ کے رولز کو عبید کرتے ہیں مطلب آپ اپنے سارے سنٹیکس کو صحیح طرح لکھتے ہیں لیکن آپ جس طرح پروگرام چاہتے تھے اس طرح نہیں بانتا ایک ایگزامپل دیتا ہوں انٹیجر a is equal to 2 plus 3 ادھر میں فارمیٹ سپیسیفائی دوں گا اور ادھر کمپا اے اچھا اب یہ پروگرام میں نے صحیح لکھا ہے اس میں کوئی سنٹیکس ایرر نہیں ہے لیکن اس میں لوجیکل ایرر ہو سکتا ہے لوجیکل ایرر وہ ایرر ہے جس میں آپ کے فارمولا صحیح طرح نہیں لیتا جیسے کہ ابھی میں نے 2 plus 3 کیا ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ میرے پروگرام میں 2 multiply by 3 ہو تو یہ میں نے multiply sign کی جگہ میں نے plus ڈالا ہے کمپائلر کے لیے پروگرام تو پہلے بھی صحیح تھا ابھی اگر میں اس کی جگہ plus 2 تو کمپائلر ڈیجیکٹ نہیں کرتا کوئی problem لیکن پھر بھی جس طرح میں پروگرام چاہتا تھا میرا پروگرام اس طرح نہیں بنا مطلب ابھی اگر میں plus کرو تو میرا answer 5 آئے گا اگر میں اسے multiply کرو تو میرا answer 6 آئے گا تو اس طرح کے ایرر کو logical ایرر کہتے ہیں جس میں ہم code تو صحیح لکھتے ہیں لیکن اس میں جو rule ہوتا ہے اس میں ہم لوگ کچھ غلط کرتے ہیں logical ایرر کو کمپائلر ڈیجیکٹ نہیں کر سکتا اس وجہ سے logical ایرر کو ڈیبگ کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ ہمیں پہلے ڈھوڑنا پڑتا ہے کہ کس لائن پہ logical ایرر ہے تو آج کے لیسن میں اتنا ہی تھا اگلے ٹیٹوریل میں پھر ملتا ہے ٹیٹوریل میں پہلے ٹیٹوریل میں پہلے ٹیٹوریل میں پہلے ٹیٹوریل میں پہلے